السلام علیکم ایفریون دوستوں میں نے لازٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو پیکی جیسی کے کمپلیٹ ریفیجریکشن سائیکلز کی ڈیٹیلز دی تھی جن بھائیوں نے نہیں دیکھا ہے وہ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں لازٹ ویڈیو میں نے ڈالی تھی میں اس کا ڈسکرپشن پر بھی لنک ڈال دوں گا ساتھ میں آج میں آپ کو اس کے وائرنگ ڈائیگرام بتاتا ہوں کہ پیکی جیسی کے وائرنگ کس طرح کرتے ہیں اس کے اندر میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ ساری چیزیں بتاؤں گا اس کے سرکٹ کے بارے میں بتاؤں گا کیا کیا چیزیں لگی بھی ہوتی ہیں تو آپ نے ویڈیو کو پوری دیکھنا ہے انڈ تک اور اس کیپ نہیں کرنا جن بھائیوں کو ایسی سے ریلیٹڈ نالچ چاہیے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میں آپ کو ڈیفرنٹ اے پہ چیو اے چیو چیلرز کے حوالے سے ایسی کے حوالے سے ڈیفرنٹ ویڈیوز بناتا رہوں گا اور آپ کو اس کے سائیکلز بھی بتاتا رہوں گا ڈائیگرامز بھی بتاتا رہوں گا ٹھیک ہے اور وی آر وی سسٹم کے حوالے سے بھی تو جن بھائیوں کو اس سے ریلیٹڈ کچھ ایکسپیئینس نالچ چاہیے تو وہ فوراں سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں اور اس کے علاوہ لیٹس جوب اپ ڈیٹس وغیرہ کے لیے یا کوئی لیٹس اپ ڈیٹ آتا ہے تو اس حوالے سے بھی میں ویڈیوز بناتا رہتا ہوں ٹھیک ہے تب ہم چلتے ہیں میں آپ کو ون بے ون اسٹیپ بے اسٹیپ ساری چیزیں بتاتا ہوں آج کی ویڈیو میں جسٹ ہم وائرنگ کو فالو کریں گے ٹھیک ہے گائز سو گائز یہ میں نے ماشین ریموف کر کے کور ریموف کر کے رکھا ہوا ہے اس کے حساب سے یہ پورا سرکٹ ہوتا ہے ہمارا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مین ہمارا ادھر سے آپ ہے ٹھیک ہے یہ 3 پیس ہے تو یہ ادھر سے آپ کو L1, L2, L3 آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں صحیح ہے یہ ہمارا 3 پیس ہے ویسے ہمارا نیوٹل بھی ساتنام نے دیا ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر L1, L2, L3 اور یہ نیوٹل ہے صحیح ہو گیا باقی ادھر سے یہ نیوٹل اس کا ادھر سے انہوں نے یہ ادھر سے آؤٹ کر کے دیا ہے صحیح ہو گیا باقی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے ہمارے موٹر ہیں کنڈینسر فین موٹر آپریٹر فین موٹر اور کمپریسرز کی کنیکشن کے یہ ٹھیک ہے وہ میں آپ کو ڈیٹیل ابھی سمجھا دیتا ہوں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا جو ہے کنٹرول پی سی بورڈ ہے صحیح ہے آپ کو یہ ادھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا کنٹرول پی سی بورڈ ہے صحیح ہو گیا اور باقی ہے اس کے لیمٹ سوچ وغیرہ لگے ہوئے ہیں یہ ہمارے ایچ پی ایل پی کی یہ سارے لیمٹ سوچ وغیرہ لگے ہوئے ہیں یہ سارے سرکٹ جو ہمارا یہ پسی بورڈ میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں آپ کو سٹارٹنگ سے بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اجائے یہ ایک چیز اور بھی یہ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں یہ آپ کا یہ تھرمو اسٹیٹ کے کنیکشن ہے ٹھیک ہے آر سی جی وائی ون وائی ٹو اس میں دو کمپریرسرز لگے ہوئے ہیں اس لیے وائی ون وائی ٹو دیا ہوئے ہیں وہ ہم نے کدھر کنیکشن کیا ہے وہ ہم نے ادھر دیا ہے کنیکشن ٹھیک ہے ادھر انہوں نے منشن نہیں کیا بات اب اگر منشن نہیں ہے تو آپ کو کس طرح پتا چلے گا اس میں ساہ آر کونس ہے سی کونس ہے جی کونس ہے وائی ون وائی ٹو کونس ہے تو آپ کا ایسے پتا چلے گا آپ نے یہ فیرول کے نمبرز اس کے نوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹھئر ٹوئنٹی پوئر ٹوئنٹی پائیف ٹوئنٹی سیکس یہ کیا چیز ہے یہ سرکٹ آپ کو ڈرائنگ میں پتا چلے گا یہ آپ ڈرائنگ میں دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹوئنٹی ٹو آر ٹوئنٹی ٹھری سی ٹوئنٹی فور جی ٹوئنٹی پائیف وائی اسی طرح ٹوئنٹی سیکس ٹوئنٹی فائی ون ٹوئنٹی سیکس وائی ٹو تو یہ ہم نے اسی حساب سے ادھر کنیکشن کیا ہے اسی حساب سے پھر آپ نے اس کا جو تھرمو اسٹیٹ ہے آپ نے اس میں بھی کنیکشن کرنا ہے ٹھیک ہے اسی حساب سے سیم جو وائر آپ نے ادھر لگایا آر پہ سیم وائر تھرمو اسٹیٹ کے آر پہ لگائیں گے جو وائر آپ نے ادھر سی پہ لگایا وہ سیم وائر آپ نے تھرمو اسٹیٹ کے سی پہ لگانا ہے اسی طرح مطلب وائی ون وائی ٹو اگر ایک کمپریسر ہے دو کمپریسر نہیں ہے تو اس میں سے وائی ون ہوگا وائی ٹو نہیں ہوگا یا جسٹ وائی لکھا ہوگا ٹھیک ہے نا تو یہ تو ہو گیا تھرمو اسٹیٹ کا ہم نے آپ کو بتا دیا بھاکی یہ جو آپ کانٹیکٹرز دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے دونوں کمپریسر کے کانٹیکٹرز ہیں ٹھیک ہے یہ کمپریسر یہ ہمارا لگا ہوئے یہ سکرول Kendall کمپریسر ہے ٹھیک ہے ہ کامپریسر ہے یہ سیکنڈ کمپریسر ہمارا لگا ہوئے ٹھیک ہے تو یہ دونوں کمپریسر کی یہ دو کانٹیکٹرز ہو گیا اگر کسی وجہ کمپریسر بند ہوТا ہے تو یہ ہمارا انپوٹ ہے اور یہ آؤٹ پوٹ ہے اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ادھر تین کانٹیکٹرز لگے ہوئے اس میں سے یہ ایک ہمارا یہ کنڈینسر فین موٹر دوسرا بھی کنڈینسر فین موٹر اور تیسرا جو ہمارے انڈور بلور موٹر کا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھیری پیس ہے یہ بھی تھیری پیس یہ سارے تھیری پیس ہے ساتھ میں یہ ہمارا جو ہے یہ آور لوڈ کہلاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا آور لوڈ کہلاتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے حساب کتاب مثال کے طور پر ابھی ہمارے جو اس کے جو موٹر کے آم سے ہم اس کے اندر دیکھیں گے ایوہ اپریٹر موٹر ایوہ اپریٹر موٹر پہ آپ جائیں گے ادھر دیکھیں آپ کو جائیں گے تو فل وڈ ایمپیر رسکو تک 對achteauxРЕ 3.5 پہ یہ میں بعد میں اس کو اجسٹ کروں گا کیونکہ اب یہ کمیشنگ نہیں ہوا تو کمیشنگ کے ٹائم پہ یہ پورا اجسٹ کروں گا باقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر کی طرف یہ ہمارے یہ پورا پیسی بوٹ ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سرکیٹ ہے یہ ایچ پی ایل پی ایچ پی ایل پی کے سرکیٹ ہے ٹھیک ہے سی طرح یہ ہمارے ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے اور باقی یہ ہمارے rcg1-y2 یہ جو آپ آئر دیکھ رہے ہیں یہ rcg1-y2 یہ آپ کو دکھ رہا ہوا یہ پی سی بوٹ سے اگر ادھر سپلائی نہیں آتا ہے آپ نے پی سی بوٹ کو چیک کرنا ہے پی سی بوٹ سے سپلائی اگر آؤٹ ہو رہا ہے تو وایر خرابے یا کچھ اور ایشو ہے آپ کو سرکیٹ میں چیک کرنا پڑے گا اسی طرح ایچ پی ایل پی اگر چیک کرنا ہے اپنے ادھر سے اپجیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور باقی یہ جو لگا ہو ہے یہ اپنا والٹ مونیٹرنگ موڈل لگا ہو ہے کہ اگر ہمارا تھیری پیس کنیکشن برابر نہیں ہے کچھ ایسا ایشو ہے تو یہ اس کو آگے سپلائی نہیں کرے گا باقی اس کا کنٹرول بھی کر لگا ہو ہے ٹھیک ہے اور اگر کبھی آپ کا فین موٹر جو بلور موٹر جو ہے اگر کبھی ٹریپ ہو جاتا ہے اور لوڈ سے تو آپ نے اس جگہ سے اس کو ری سیٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا ری سیٹ بٹن ہے اور باقی اس میں یہ باقی جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے یہ اس کے کنٹرول وائرز ہیں یہ جو اپنا سرکٹ کمپلیٹ کر رہا ہے اس کے لیے آپ کو پروپر ڈرائنگ ریٹ کرنا پڑے گا ادھر وائز میں اس کی ڈیٹیلز میں جاؤں گا تو ٹائم بہت زیادہ جائے گا ٹھیک ہے ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو اور یہ جو آپ دیکھ ہے یہ ریٹ کلر کے یہ فائر کے کیبل یہ میں نے اس لیے ابھی ادھر رکھا ہے اس کا بھی ہمیں آوڈر نہیں آیا اگر اس کا کچھ آوڈر آتا ہے کہ فائر کی صورت میں ہمارا یہ پیکج جیسی بند ہونا چاہیے تو پھر میں اس کا یہ کنیکشن کروں گا اور اس کے کنیکشن کے حوالے سے اگر کسی کو کچھ مجھ سے کوش چانے تو مجھے کمنٹ سیکشن پر کمنٹ کرے پھر میں پرسنلی اس کو اس حوالے سے گائیڈ کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بتانی تھی ٹھیک ہے تو آئی ہوپ کے گائیڈ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا ایکن کو بھی پریس کریں اپنا بہت سارا خیال لکھے گا گائیڈ السلام علیکم